موسیقی اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کے ریسک میں برکت دے آمین آج آپ کو میں آپ سادہ سے زردہ بنانا بتا رہی ہوں یہ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی میری ریسپی کو اس طرح سے فالو کریں میں نے ایک کلو چاول لی ہے اور ایک کلو چینی لی ہے ایک گلاس میں نے دھوڑکا لیا اور ایک پیالی دہیں کی بادام پستہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے ایک پیالی کٹا ہوا کوکونٹ لیا ہے اور ایک پیالی میں نے خجورے لی ہے اور ایک آدھی پیالی میں نے بادام جو ہے اس کو اُبال کر کے چھلکے ہوتار لی ہے اب میں آپ کو نہ زردہ بنانا سادہ زردہ بنانا بتا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو متنجن اور کھوئے والے زردے بھی بتاؤں گی یہ آج میں آپ کو یہ سادہ زردہ بنانا بتا رہی ہوں اس طرح سے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں میری ریسپی کو اس طرح سے فالو کریں آپ کا زردہ بہت اچھا بنے گا اسی طرح سے بنائیں یہ میں نے پانی اوبل نہ رکھ دیا اس میں میں نے یہ دو چھوٹے داچینی کے ٹکڑے اور تین اداد علاچی ہیں اور ایک یہ بڑی علاچی ڈال دیا میں نے اس میں اب میں اس میں چاول اوبلنے کے لیے یہ ایک کلو چاول جو میں نے آپ کو دکھائیں یہ میں اب اس کو نہ چاولوں کو نہ اوبلنے لگی یہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھکو دیا تھے اب میں یہ چاول اوبلنے لگی یہ ابھی چاول میں میں تھوڑا زردہ رنگ بھی ڈال لوں گی اس میں زردہ رنگ بھی ڈال دوں گی یہ آج میں آپ کو سادھا زردہ پکانا بتانے لگی یہ میں نے اس میں زردہ رنگ ڈال دیا اب میں چاولوں کو میں نے پورا اوبل لینا ہے اس کو جس طرح سے پکے چاول ہوتے ہیں اس طرح سے چاول کو میں نے پورا اوبل لینا ہے پھر اس کو میں ڈرین کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ چاول یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہیں یہ گل چکے ہیں اب میں ان کا پانی جو ہے یہ ڈرین کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اوبل چکے ہیں چاول ان کو پورا ہم نے یہاں پہ پکا لیں نا کیونکہ اگر ہم اس کو شیرے میں پکائیں نا پھر چاول گلتے نہیں ہیں اس کو ادھر ہی یہ پورے چاول جب دن ہو جائیں گے پھر ہم ان کا یہ پانی جو ہے نا یہ ڈرین کرنے لگے ہیں یہ ابھی چاول ہمارے یہاں پہ تیار ہیں ان کا پانی نکال لیں گے پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنے ہیں ایک کلو چاولوں میں آپ نے ایک پہو دیسی گھیر ڈالنا ہے اس میں اویل ڈالیں دیسی گھیر ڈالیں یا مکھن ڈالیں کیونکہ اس سے چاول جو ہے بہت ہی مزے کے بنیں گے اس میں میں پانچ ادد ہری علاچی ڈالنے لگیں یہ ہلکی سے یہ علاچی جو ہے میں نے اویل میں ڈالی ہے اویل ذرا سا گرم ہوا ہے زیادہ تیزہ آنچہ نہیں کرنی میں نے اس میں چینی ڈال دیئے اس میں ساتھ ہی میں نے ایک پیالی جو دہیں یہ ڈال دی لی ہے اس میں جو میں نے ایک پیالی تقریباً دودھ کی ہے یہ دودھ بھی اس میں ڈال دینا ہے ابھی ہم نے اس کو مکس کر لینا اور اس کا شیرہ بنا لینا ہے بس اس میں ابھی ہم نے اور کچھ نہیں ڈالنا اسی کا شیرہ بنا لینا ہے ایک کلو میں ایک پاوگ ہی ڈالیں آپ اس سے نا چاول بہت ہی اچھے بنیں گے یہ میں نے اس میں ایک پیالی دہیں اور ایک پیالی دودھ ڈال کے اس کا میں نے یہ شیرہ بنا رہی ہے یہ شیرے کے بعد ہم اس میں یہ چاول ڈالیں گے یہ ذرا شیرہ کو اُبھالا جائے تو پھر ہم باقی کا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے دودھ ڈہیں ڈال کے نا شوبر میں اور گھی اس کا یہ شیرہ تیار ہو گیا ابھی اس کو دو اُبال آتی ہے یہ چینی جو ہے بلکل میلڈ ہو جاتی ہے تو میں اس میں نا چاول ڈال دوں گے یہ دیکھیں یہ شیرہ جو ہے یہ تیار ہو گیا اس کو اُبال آگئے چینی جو ہے میلڈ ہو گیا اب ہم اس میں یہ دیکھیں میں نے چاول جو ہے یہ اُبال لیے تھے زردہ رنگ ڈال کے یہاں مکس کرتے ہیں ہمیں اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ایک کلو چاول ہے اور ایک کلو چینی ہی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایک کلو چاوال ہے اور ایک کلو اس میں میں نے چینی ڈالی ہے اور ایک گلاس دودھ اور چھوٹا ایک پیالی میں نے دہی کی ڈالی ہے یہ اب شیرہ تیار ہو گیا تھا اب میں نے اس میں یہ ڈال کے تو اس کو میں مکس کرنے لگی اس کو دو با لائیں گے پھر میں اس کو دھم پر رکھ دوں گے تکریبار 15 سے 15 منٹ اس کو دھم پر رکھیں گے پھر یہ تیار ہو جائیں اس پر میں کپڑا دیکھیں چابلوں کو دھم لگانے لگی اس دردے کو یہ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ابھی ہم اس کو دھم لگا دیں گے شیرے میں تقریباً پندرہ منٹ ہم اس کو دھم پر رکھیں گے اب اور پھر اس کا دھم کھولتے دیکھیں یہ دیکھیں آنچ جو ہے وہ ہم نے میڈیا میں رکھی ہوئی ابھی تک یہ ابھی میں اس کو دھم لگاؤں گی پھر اس کی آنچ تھوڑا سا ہلکی کروں گے زیادہ ہلکی نہیں کرنی کیونکہ اس کا شیرہ جو ہے زیادہ خوشک ہو جائے بس اب ہم نے اس کو دھم پر رکھ دیا یہ دیکھیں چاولوں کو بیس منٹ ہو گیا تقریباً یہ دھم لگائے ہوئے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی ماشاءاللہ چاول دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے چھوہارے بادام اور یہ کوکرنٹ یہ سب یادی ابھی میں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا زردہ چاولوں کا بن کے تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اس طرح سے اس کو بنائیں یہ بہت ہی مزے کا بنائیں اور میں نے آج آپ کو یہ سادہ زردہ بنا نہ بتایا میں آپ کو متنجن کھوے والا زردہ اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے زردے بنانے بتاؤں گی جس طرح سے میں نے آپ کو یہ آج زردہ بنا نہ بتایا یہ دہیں اور دور ڈال کے آپ اسی طرح سے میری ریسپی کو فالو کریں اور بنائیں میرا چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے اور میری ریسپی کو آپ فالو کریں جس طرح سے میں بتاتی ہوں آپ کو جو جو اس میں ٹپس بتاتی ہوں وہ بھی فالو کیا کریں اس ٹپس کے اور چیزوں کے مطابق آپ بنائیں یہ ایک کلو چاولوں میں میں ایک کلو چینی ڈالی اور یہ مٹھا بلکل پرفیکٹ ہے جتنا زردے میں چینی ہونی چاہیے اگر آپ کم چاہتے ہیں تو آپ کم ڈال لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ تین پاؤ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اتنی چینی جو ہیں زردے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس طرح سے میری ریسپی کو جیسے میں نے بتایا ہے دو دہیں اور برابر کے چاول اور چینی ڈال کے آپ زردہ بنائیں یہ بہت ہی اچھا بنے گا اس طرح سے میری ٹپس کو فالو کریں اور بنائیں کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم موسیقی